اینڈین فلم کا گانا شروع ہونے لگا اس کے بعد جو اصل اشیو تھا کہ میاں صاحب آپ کے بچوں کی آف شور کا پلیز نکھ لیں جب آپ وزیراعظم تھے کرکٹ میان اسے کہتے ہیں میاں صاحب نے ویلیفٹ کر دیا گیری چھوڑ دی بات ہی نہیں کی اور ان کے درباریوں نے کیا کیا بجائے آپ صفائی پیش کریں آپ آپ کا پرائم منسٹر کے جب moral authority جارہی ہے وہ کس طرح لوگوں کہے گا ٹیکس دو وہ کس طرح لوگوں کہے گا money laundering نہ کرو وہ کس طرح لوگوں کہے گا corruption نہ کرو جب اس کے برسانے allegations آگئے ان کے لوگ بجائے اس کے کہ میاں صاحب کو کہیں کہ میاں صاحب اپنی سوائی پیش کرو سچ بتاؤ ایک بیٹا کچھ کہہ رہا ہے دوسرا بیٹا کچھ کہہ رہا ہے ایک جھوٹ ادھر پکڑا جا رہا ہے کوئی بان نہ رہا ہے ان کا کام تھا کہ لوگوں کو جس طرح دیوٹ کیا انہیں کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں اپنی سوائی پیش کی اپنے چھے سال کے ٹیکس نکلیئر کیا اس کو تو اس نے تو نہیں کہا کہ جیرمی کارپنس صاحب آپ کے بھی آفشور اکاؤٹ ہے یہاں لوگ ان کا سا دیفنس کیا تھا اور عمران خان کیونکہ سب سے زیادہ ان کو میرے سے ڈا رہا ہے عمران خان کے شوکت خانم پر اٹیک کر دیا شوکت خانم جس طرح کوئی عمران خان کی بزنس چاہتا رہی ہے پاکستان کے سب سے بڑے خیراتی ادارے ساڑھے تین سو کورڈ اوپیا ہر سال غریب مریزوں کے علاج پر کینسر کے مریزوں کے علاج پر غرش کر دیا اس کو پر اٹیک کر دیا یعنی میں میں کہوں کہ ایک بچ سنے تھوڑی بچ سنے میں یہ کہوں کہ کچھ شرم یا حیاء ہو شرم اور حیاء ہوتی کبھی وہ ایسے کر سکتا کوئی کوئی ایسے کر سکتا ہے کہ آپ ایک اگر آپ کو واقعی ایک اصفتال کے اندر اگر کوئی پبلک ٹرسٹ ہے اگر کوئی بلد کام ہے تو بھی آپ کو یاد ہے جب نواز شریف کے آف شور اکاؤنٹ سکھ لیں کہ اگر وہ بلد کام کر رہے ہیں اگر آپ کا کام ہے کہ جا کے انویسٹی کریں اکاؤنٹس کھلے ہیں ہماری کتابیں کھلی ہیں لیکن بدیتی بلیک میل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دھرانے کی کوشش امران خان کو جس طرح کہ امران خان اتنی جلدی در جائے گا کہ جی شوکت ہے اور اب میں اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں صرف میں آپ کو کمپیرسن دے رہا ہوں آپ ہیں اوڈسیز پاکستانی یہاں دیکھیں اس لیے یہ ملک اوپر ہے مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ قوم کیسے مرتی ہے مولانا رومی نے کہا جب ایک دیکھا آپ کو پتہ ہے کہ کیسے حکم رہنوں کا عوام یہاں اتساب کر دی ہے کیسے ٹیکس پیئر کے پیسے کے لیے عوام کھڑی ہوتی ہے عوام افاظت کر دی ہے اپنے ٹیکس کے پیسے کسی کے جورت نہیں یہاں کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کو غلط خرچ کریں اپنے اوپر کریں اپنی بزنس چلائیں یہاں کانفلیٹ آف انٹریسٹ رو ہے آپ ایک ادار میں آکے بزنس نہیں کر سکتے یا بزنس کی ساری اقتدار میں آکے ہیں ان کو پہلے دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار سے پہلے ان کے پاس کتا تھا اور اب کتا کدھر سے آئے پیسے میں آج آپ کو تمہاری پختون ہو میں میں آپ کو یقین دلاتا کہ آج میں پختون ہو میں بزنس شروع کرتا ہوں سال کے اندر آپ کو عربہ پتی پہت کے دکھا سکتا ہوں کیا مشکل ہے جب مجھے پتہ ہے کہ کدھر زمین ہیں ادھر سڑک کرانی ہے یا زمین جا رہے ہیں پہلے زمین کریں تو اس کی جب وہ بیچوں ہوں اس کی قیمت کانگ کا یعنی یہ آسان ترین چیزہ پیسے کرانا اس لیے آپ کے یہاں ڈیموکرائٹک ملکوں کے اندر آپ کو اجازت ہی نہیں ہے اقتدار میں آکے بزنس کہتے ہیں اسے کانفلکٹ آف انٹرس کہتے ہیں بیوس آف آور کہتے ہیں اور ہم سارے بچے پیسے بنا رہے ہیں آج اندھر جا کے بننے جا رہے ہیں حدوستان میں ان کے پرائی منسٹر کو ساتھ بیٹا جا رہے ہیں کس کو ملنے جا رہے ہیں پیٹے کی پسنس پارٹنر کو ادھر چھوٹے بھائی صاحب کے بیٹے جا رہے ہیں سیپیک کی میٹنگز چائنہ ہو رہی ہیں بھائی کا بیٹا ہوئے میٹنگز کے اوپر پاور کانٹریکس ہو نیگوشیٹ کر رہے ہیں یہ کام جا رہے ہیں یہ کچھ بادشاہت ہے یہ اگر ڈیموکرسی ہے ڈیموکرسی میں اس کی اجازت نہیں ہو ڈیموکرسی میں ڈیموکرسی ہوتی ہے لوگ عوام اپنے حکمرانوں کی اکانٹو بلیٹی کر سکتے ہیں اور یہ کس نے ان کو سکھایا تھا یہ مدینہ کی ریاست میں عام بہت بھی کھڑا ہو گیا تین مختلف کمپنیز کو منا ہو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر چیف جسٹس کے نیچے کمیشن بنتی ہے سارا پتا چل جائے گا واقعی گردی ہے یا نہیں ہے مری ٹریل کی در سے آئی پیسہ پاکستان سے کیسے نکلا ہے یہ ساریس ہو سکتا ہے اگر سیریس ہو اور اگر یہ سیریس نہ ہوئے یہ جو جو جوڑیشن کمیشن بنا رہے ہیں نواز شریف اپنا جاج ان کا اپنا اتصاب کرے گا اپنا ہی جاج ہوگا اور وہ میاں صاحب کا اتصاب کرے گا میاں صاحب نے تو کبھی کرکٹ نہیں کھیمی نیوٹرل امپائر سے کرکٹ میں بھی اپنا امپائر گھڑا کرتے تھے تو میں میں اب اب کشمیر پہ آتا آپ کا یہ ایلیکشن ہے ازاد کشمیر کا سنیں نہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ الیکشن ہے سنیں دیکھیں آج تک کشمیر کشمیر کی جو میں حمولتے دیکھتا ازاد کشمیر کی مجھے ترس آتا ہے بچھا لیکن کشمیریوں کے اوپر کیونکہ نہ وہ بچھا رہا بے پاس ہوتے وہ آتا ہے ایک کبھی نوٹ جاتا ہے پاکستان کا بھی یہاں ہے لیکن کشمیر میں تو کرپشن اور بھی لیول پہ ہے یہ آپ کے لئے موقع ہے یہ موقع ہے کہ آپ کشمیر کو چینج کر دیں یہ موقع ہے ہم کشمیر میں انسٹیوشنائز کر دیں ازاد لیب بنا دیں جس طرح مفضوروہ میں ہم نے کوشش کی اب اس سے بھی مصبوت انڈیپنڈنٹ اتحساب سن لے کے آ رہے ہیں پہلی پہلی حکومت ہے جس نے سٹنگ وزیر کو پکڑ کے جیر میں ڈالے کئی نہ اور نہیں ہوا آتا انشاءاللہ ایک ازاد مہت بنے گی ہم کشمیر کے ادارے مضبوط کریں گے آپ کو کسی کو موقع ملے آپ پریس جا کے پختول خواہ کے صبح میں جائے اور لوگوں سے پوچھیں عام لوگوں سے پوچھیں ان سے پوچھیں تبدیلی آئی ہے نہیں پولیس رشوت دیتی ہے نہیں پولیس پولیس کیا کرتی ہے آپ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لے گی انشاءاللہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئیں گے ازاد کشمیر میں جو اسی طرح پختول خواہ میں گاؤں تک ویلیج کانسلرز ہیں گاؤں کے اندر الیکٹڈ لوگ ہیں فنڈز نیچے ویلیجز گاؤں میں جا رہے ہیں بلکل آپ کو سرمسان دیتا ہوں کہ پختول خواہ میں جب مشرف کے دور میں لوکل گورنمنٹ آئی تھی تو پولیس